موسیقی جینارین اسلام علیکم اور آج کچھ بڑی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک طرف تو ملک میں سہلاب کی تباہ کاریاں چل رہی ہیں کے پی کے اور پنجاب حکومت کی بے حصی ہمیں نظر آ رہی ہے دوسری طرف کچھ ایسے سوال ہیں جو قانونی نویت کے ہیں بیق وقت ان سب پر بھی کاروائی ہو رہی ہے سہلاب کے لیے ایک طرف امدادی کوششیں ہو رہی ہیں اور ایک طرف ان امدادی کوششوں کو تہو تیکھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جو موضوعات جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ میں موضوعات آپ کو بتا دیتا ہوں بڑی اہم خبریں ہیں اور پھر اس کے بعد پہلے ان کا بتا دوں پھر اس کے بعد ان پر تفصیل سے بات کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامباد پولیس نے شہباز گل کے کیس میں بنی گالا پر چھاپا مارنے کی اور اس کے ریسرچ سرچ وارنٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کی استعدادی کر دی ہے ایک دفعہ بنی گالا پر چھاپا پڑ گیا تو آپ کو بتا ہے کہ شہباز گل کا کیس بہت پیچھے رہ جائے گا وہاں سے بہت کچھ برامت ہوگا اور وہاں پہ جو ریحام خان نے لکھا کتاب میں کہ باتروم کے اندر تجوریاں بنی ہیں جہاں ڈالر پڑے ہوئے ہیں پھر وہاں پہ منشیات کے برامدگی کا بھی امکان نظر آتا ہے وہاں پر توشا خانہ کی وہ سٹین گن بھی مل سکتی ہے جو سونے کی تھی اور وہ توشا خانہ سے غائب ہوگی وہ ٹی سیٹ بھی برامت ہو سکتا ہے جو پہنتے سو روپے میں خان صاحب نے توشا خانہ سے خریدیا تھا تو ایک تو اس حوالے سے اگر سرچ وارنٹ مل گیا تو یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا دوسرا وزارت داخلہ نے ایک نیا کام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائش پر کے پی کے اور پنجاب نہیں کے پی کے اور گلگت بلتستان کی جو ہے ابھی پولیس وہاں پر ہیں اور اسلامباد پولیس نے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ پولیس ہٹائی جائے وزارت داخلہ نے رانس راولہ نے یہ مطالبہ کیا کیونکہ اسلامباد کی جورسٹکشن کے اندر اسلامباد پولیس کام کرے گی یہ دوسرے علاقوں کی پولیس اگر آ جائے گی اور اس کا کمانڈنگ آفیسر کوئی اور ہوگا تو وہ بڑے مسئلے ہو جائیں گے اور اگر یہاں پر ہم کسی علاقے کی پولیس بلاتے ہیں تو اس کا کمانڈنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ اسلامباد پولیس کا ہوتا ہے یہ تو بالکل ہی آئین قانون سے ماورہ قسم کے لوگ لے آئے ہوئے ہیں آپ پتہ نہیں پولیس ہے بھی کے نہیں ہاتھ میں گنے پکڑی ہوئی ہیں تو یہ صورتحال جو ہے اگر پولیس ہٹ جاتی ہے تو خان صاحب پھر بے یار و مددگار ہوں گے اور بنی گالا کے باہر بیٹھے کارکن جنہیں کھانے کو بھی ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی وہ فوٹپات پر بیٹھ کر دال روٹی کھاتے ہیں تو وہ بھی کسی سے مانتانگ کی گزارہ کرتے ہیں وہ بھی اگر ہٹ گئے تو خان صاحب تو بالکل سرعام آ جائیں گے اس صورت میں کیا عمران خان کی گرفتاری سہل ہوگی کہ نہیں اہم موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی وہ بیان سن کے عمران خان صاحب نے کہا کہ سہلاب سے بچاؤ کا واحد حل ڈیموں کی ڈیم بنانے چاہیے اور یہ بڑا حیران کن بیان ہے بات تو صحیح ہے کہ ڈیم بنیں گے تو پھر اس کے بعد پانی کا بہاو رکے گا پانی زخیرہ کر سکیں گے لیکن خان صاحب یہ بیان کیوں دے رہے ہیں کیونکہ خان صاحب نے آپ کو یاد ہے کے پی کے کی ساری کیمپین کس بات پر کی تھی کہ ہم نے کے پی کے میں تین سو پچاس ڈیم بنانے ہیں اور جب یہ جذبات میں ان کے قائدین اور رہنما بول رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تین سو پچاس ڈیم بنا بھی چکے ہیں میری اس سلسلے میں ایک دفعہ اسد عمر صاحب سے بات ہوئی تو یہ جو تین سو پچاس ڈیم ہیں یہ اگر بن گئے ہوئے ہیں تو خان صاحب آپ کون سے ڈیم بنا رہے ہیں ان کی ریکوائر اور اگر نہیں بنے تو اس وقت کی کیمپین کس بات پر تھی میری اسد عمر صاحب سے ایک ملاقات ہوئی وہ ملاقات دلچسپ تھی اس کے حوالے سے بات کریں گے آخری بات جو ہے جس پر ہم بات کریں گے کہ ایک صاحب اس ساری کاروائی میں جبکہ ملک میں تباہیاں پھیلی ہوئی ہیں لوگ مر رہے ہیں ڈوب رہے ہیں خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں مال مویشی سب کچھ تباہ ہو رہا ہے وہاں ایک شخص نظر نہیں آ رہا اور وہ شخص جو ہے اس کا اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ رول تھا جو ڈیم فنڈ اکھٹا کر رہا تھا اور لوگوں کے گلے پہ عدالت کا پاؤنڈ رکھ کر اس نے پتہ نہیں کتنے عرب روپیہ ڈیم فنڈ کھٹا کیا کوئی کہتے ہیں نو عرب کوئی کہتے ہیں چودہ عرب اب وہ ڈیم فنڈ کہاں ہے پہلے تو یہ سراغ لگانے کی بات ہے کوئی کہتے ہیں عدالتوں کی تحویل میں ہے کوئی کہتے ہیں ساکر بن سار کے اکاؤنڈ میں ہے کوئی کہتا ہے جی وہ خرد پرد ہو گیا اب اس وقت وہ پاکستان کو اور پاکستان کے سہلاف زدگان کو جتنی ضرورت ہے ظاہر ہے ڈیم تو کوئی نہیں بنایا بابا جی نے تو اب وہ ڈیم فنڈ اگر کہیں پڑا ہے تو اس سے ڈیم تو نہیں بان سکتا آٹھ دس آرہ روپے سے تو اس سے کم از کم سہلاف زدگان کی مدد ہو سکتی ہے لیکن وہ ڈیم فنڈ ہے کہاں اس پہ بات کریں گے یہ چار موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کل رات کو مفتا اسماعیل نے مریم اورنگریب کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے مفتا بہت اچھے لگے سچی بات ہے جس دردمندی کے ساتھ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے آئی ایم ایف کے پیکج کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس کی قسط ہمیں کسی طرح مل جائے لیکن جو کے پی کے نے خط لکھ دیا ہے اس سے وہ سارا منصوبہ سب اتاش ہو سکتا ہے مفتا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ قربانیاں میں نے نہیں دی قربانیاں پاکستان کی قوم نے دی ہیں ظاہر ہے پیٹرول کی پرائز بڑی ہے اور اس دن کے لیے دی تھی کہ کسی طرح وہ آئی ایم ایف کا پیکج مکمل ہو جائے تو پھر ہم دنیا سے بہتر پیسے لے سکے انہوں نے کہا جی کہ مجھے اپنی نہ نوکری کی پرواہ ہے لیکن یہ ایم ایف کا پیکج ہونا ضروری ہے اور اس کی راہ میں رکاوٹے کوئی بیرونی ممالک نہیں کوئی اسرائیل نہیں کوئی امریکہ نہیں پاکستان کا ایک صوبہ کے پی کے ڈال رہا ہے اور فواد چوزری کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی طرف سے بھی اس طرح کی آوازیں آئیں گی تو یہ تو سریحاً ملک دشمنی ہے ملک کے عوام کے ساتھ دشمنی ہے یعنی جو انہوں نے محنت کی ہے اس محنت کو صرف اس لیے ڈبو دینا کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں کھل اگر آپ نے مفتہ اسماعیل کی پریس کانفرنس نہیں سنی تو وہ ضرور سنیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر درد مندی سے انہوں نے یہ سب کچھ ذکر کیا اور امران خان اور کے پی ٹی آئی کی ملک دشمنی کا بھی ذکر کیا اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہم کیسے اس مقام تک پہنچے ہیں اور اب جب کہ دو تین دن رہ گئے ہیں تو اس سارے منصوبے کو اس ساری ایفٹ کو اس ساری قربانی کو تہو تیک کرنے کے لیے کی پی کے حکومت کیا کر رہی ہے اس میں یاد اکھنا چاہیے کہ مفتہ نے بڑی ایفٹ کیا مفتہ نے پارٹی کے اندر اختلافات مول لی ہیں مریم نواز بڑی سخت خلاف نظر آ رہی ہیں پیٹرول پرائس بڑھانے کے بلکل صحیح ہے ان کا پیڈیسٹل اور ہے وہ اور بات کر رہی ہیں اور جو ہے پھر نواز شریف سے بھی نواز شریف بھی اس میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تو مفتہ نے کتنا کچھ قربان کیا اور ان یہ بی ایم ایل این کے یہی دو بڑے لیڈر ہیں ان سے ناراضگی لے کر آپ مون لیگ میں بہت اچھے لیول پر سروائیو نہیں کر سکتے لیکن مفتہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ مجھے آئی ایم ایف سے یہ پیکش لینا ہی لینا ہے نہیں ملے گا تو پاکستان سرلنکا بن جگا اب جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں تو کیپی کے حکومت نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھومپا ہے اور پاکستان کے پیٹھ پر لاکھ ماری ہے ایک خط لکھ کے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے یہ بہت ہی خوفناک بات ہے اور اس سے ملک دشمنی کا پتا چلتا ہے اور اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کرنا کیا جا رہا ہے اچھا اب ہم جو ہیں اپنی خبروں کی طرف آتے ہیں اس میں اسلامباد پولیس کے عالی حکام نے اسلامباد پولیس کا عالی حکام کو ایک خط لکھا گیا ہے اور شہبازگل کیس میں عمران خان کے بنی گالا کے رہائشگاہ کے تلاشی لینے کیلئے سرچ وارنٹ جاری کرنے کا اجازت مانگ لیے ہیں پتہ نہیں یہ اجازت ملتی ہے کہ نہیں اس میں آپ کو شہبازگل سے تو ایک فون ملا ہے وہاں پہ تو کیا کیا خزانے دفنوں گے اور صرف فون نہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈالروں کی تجوریاں مل جائیں وہاں پہ آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے منشیات کا کوئی خزانہ مل جائیں وہاں پہ آپ کو لگتا ہے ایسے کاغذات مل جائیں کہ جن سے پتا چلے کہ یہ جو فورن فنڈنگ ہے کس کس سے حاصل کی گئی ہے یہ کوئی پتا نہیں اس میں انڈیا سے رابطوں کا سلسلہ مل جائیں کوئی توشہ خانہ کے جو غائب ہوئے ہوئے تحائف مل جائیں تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت خطرناک بات ہو سکتی ہے آج تک کسی نے ان کے گھر کی تلاشی نہیں لی یہ کوئی باقی سیاستدانوں کی طرح ہے تھوڑی ہیں کہ جس طرح نواز شریف اور مریم نواز کا جو گھر تھا اس کی دیواریں منہدم کروانا شروع کر دیں تھی تو وہ تو یہ تو لادلے ہیں لیکن لادلے کا لادپن کسی ایک دن ختم ہوتا ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کا لادپن اب ختم ہو رہا ہے اور اس سے جو ہے معاملات اب ان کے لیے مشکل نظر آتے ہیں اور اگر یہ وارنٹ مل گیا تو ایسے ایسے شواہد ملیں گے کہ سب کی آنکھیں کھلی کی رہ جائیں گی رہ جائیں گی اور اگر یہ وارنٹ مل گیا تو وزارت داخلہ پوری ویڈیو ریکارڈ کریں گی وہ رانہ سناولہ کی طرح نہیں ہے کہ جناب وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ویڈیو پیش کریں گے کہ ان کے پاس سے بیس کلو ہیروین برامت ہوئی ہے اور وہ الٹے ہاتھ سے انہوں نے گاڑی سے بیس کلو ہیروین نکالی تو یہ اس طرح کی ہے مکانہ بات نہیں اس کا سالیڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس رکھا جائے گا اگر یہ سرچ وارنٹ مل جاتا ہے ملتا ہے یا نہیں ملتا لیکن ایک کوشش شروع ہو گئی ہے اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان کے گرد قانون کا دائرہ گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اسی حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ عمران خان کی رہائش کا بنی گالا میں تائینات کیپی کے اور گلگت پولیس کو فوری ہٹانے کا حکم دے دیا گیا ہے یہ حکم دیا ہے وزارت داخلہ نے رانہ سناولہ صاحب نے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلامباد کی جورسٹکشن میں اسلامباد پولیس کے پاس بڑی نفری ہے وہ نفری جو ہے کافی ہے ایک شخص کی احفاظت کرنے کے لیے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلامباد پولیس کو گالی دیں اور باقی پولیسوں کو اپنے حامی تصور کریں پولیس اور خان سب بک کہتے تھے یاد ہے نا آپ کو وہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے نا پولیس کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے اب پولیس کو صوبوں کی پولیس کو خود سیاست میں گسیڑ رہے ہیں اور اسلامباد پولیس نے جو کچھ ریکویس ازارت داخلہ نے جو ریکویس کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے کہ بھئی اگر ہمارا ایریا ہے تو ہمارے ایریا میں ہماری پولیس کو جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا اگر کسی سٹیج پہ دیکھئے کے پی کے کی پولیس کو کے پی کے کا آئی جی کنٹرول کرتا ہوگا اسلامباد پولیس کو اسلامباد کا آئی جی کنٹرول کرتا ہوگا وہ آئی جی کوئی اور مختلف حکم دے دیتا ہے اسلامباد کا آئی جی کچھ اور مختلف حکم دے دیتا ہے اسلامباد پولیس کو تو تصادم کا خطرہ ہے تو یہ تصادم پاکستان انڈیا کا نہیں ہے یہ تصادم اسرائیل اور فلسطین کا نہیں ہے یہ پاکستان کے ہی دو علاقے ہیں فیڈل تیریٹری اور کے پی کے تو ان کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے یہ دوسرا حصول یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ ہوں اس علاقے کی پولیس کا اختیار ہوتا ہے تو یہ جو خان صاحب نے حرکت کی ہوئی ہے کے پی کے سے جان سار ملوائے ہوئے ہیں جو سارا دن یوں سگرٹ بھرتے رہتے ہیں تو وہ جو اب انہیں جانا پڑے گا کیونکہ وزارت داخلہ نے یہ درخواست کر دی ہے اچھا خیبر پاکر عمران خان نے کہا بڑا اعلان کیا جی کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں ڈیم نہیں ہیں اور ڈیم اگر ہوں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے اور پاکستان میں ڈیم بننے چاہیے یہ سٹیٹنگ دا آبیس والی بات ہے ظاہرہ بچوں والی بات ہے انہوں نے کہا جی کہ ڈیم ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے پانی زخیرہ ہونا چاہیے بڑا قیمتی پانی ہے جو سیلاب میں بیہ جاتا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس اس کو زخیرہ کرنے کے ریسورسز ہوتے تو ہماری کئی برس جو ہیں وہ اچھے گزر جاتے لیکن نہیں ہے تو خان صاحب نے خان صاحب کی طرح سے یہ مطالبہ بڑا عجیب لگا خان صاحب تو تین سو پچاس ڈیم بنا چکے ہوئے ہیں اور وہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں عصد عمر صاحب سے ایک ملاقات ہوئی تو میں نے اس میں ان سے کہا اچھا دیکھئی یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں ان کا نریٹیو کی میں نے خان صاحب سے کہا عصد عمر سے کہا کہ سر وہ تین سو پچاس ڈیم جو ہیں وہ تو کوئی نہیں بنے ہیں تو یہ ابھی ان کے حکومت میں آنے سے پہلے کا تذکرہ تھا اچھا پہلی بات تو یہ وہ مکر گئے پچاس تقریریں ہیں جس میں عمران خان نے کہا کہ ہم تین سو پچاس ڈیم بنائیں گے تو مکر ہی گئے کہتے ہیں عمران خان نے تو کبھی کہا ہی نہیں تین سو پچاس ڈیم میں نے اب آدمی موہ پہ ایسی بات کرے تو آدمی اس وقت فوراں ویڈیو کہاں سے لائے تو یہی کہہ سکتا ہے خان صاحب نے کہا وہ ہے تو کہتے ہیں اچھا مجھے نہیں پتا پھر میں نے کہا اس طرح سریحاں یہ بات نہ کریں عمران خان نے ایک سو پچھتر دفعہ کہا ہے کے پی کے میں تین سو پچاس ڈیم بنائیں گے پھر حسد عمر نے کہا اچھا 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 حالانکہ یہ سارا میڈیا کی ٹاک آف تا ٹاؤن تھا لیکن حسد عمر ایسے انجان بن گئے تو پھر کہتے ہیں اچھا اچھا انہوں نے چھوٹے ڈیم کی بات کی ہوگی وہ تو ہم نے بے تاشاہ بنا دی ہیں ساڑھے تین سو سے بھی زیادہ بنا دی ہیں اور وہ جو ہے نا وہ تو چھوٹے چھوٹے ڈیم علاقہ ہی سطح پر زلہ سطح پر کانسل کی سطح پر بنا دیتے اچھا وہ بھی ڈیم کوئی نہیں بنے ہیں ہم نے جب پتا کیا کہ کوئی چھوٹے ڈیم پانی کے زخیرہ کرنے کی جگہ ہم تو ڈیم سے ہمیشہ منگلا ڈیم تربیلا ڈیم راول ڈیم ہی ہیں ہمیں سمجھ جاتے ہیں اب یہ برساتی ندی نالوں کو تو ہم نے ڈیم نہیں کہا اور وہ بھی کوئی نہیں بنے تو میں نے اصل عمر سے یہ سوال کیا میں نے کہا سر دیکھئے ڈیم سے تو بڑے ڈیم مراد ہوتی ہے نا آپ لوگ اگر ہینڈ پمپ کا افتتا کریں گے اور اس کو ڈیم کہیں گے تو یہ جو ہے لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے یہ سوال میں نے ان سے کیا تو جس پہ وہ ہسپیڈے انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ والے ڈیم نہیں بن رہے اور خان صاحب نے تو کبھی بات کی نہیں ہے ایسی ٹوٹلی مو کر گئے تو خان صاحب جو اب تین سو پچاس دس ملک میں ڈیم بنانے چاہیے اس کو رو رہے ہیں تو انہیں خیال ہونا چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے تین سو پچاس ڈیم کے پی میں جہاں سے علاق سے سب سے زیادہ آفتیں آئیں ہیں وہاں بنا چکے ہوئے ہیں وہ ڈیم خواب میں ہے خیال میں ہے گمان میں ہے لیکن وہ اگزسٹ نہیں کرتے تقاریر میں اگزسٹ کرتے ہیں اور وہ ڈیم اگر آج ہوتے تو شاید کیے پی کے میں نقصان نہیں ہوتا تو یہ ان لوگوں کا کال آف ایل میں تضاد ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں نعرے کوئی اور مارتے ہیں اور کرپشن کے کٹ کہیں اور مارتے ہیں آخری بات وہ ڈیم فانگ والا بابا کدھر گیا گئی وہ جو پورے ملک سے بینکوں کی گردنوں پر پاؤنڈ رکھ کے ہیں کبھی اس سے ایک عرب روپیہ پکڑے ہیں کبھی اس سے ایک عرب روپیہ پکڑے ہیں اور ڈیم فانڈ کٹھا ہو رہا ہے وہ ڈیم فانڈ کہاں گیا ہے اور وہ ڈیم فانڈ والا بابا ہمیں کیوں نہیں مل رہا ملک سارا سہلاب میں ڈھوگ گیا اور وہ ایک شخص نے بے تہاشا پیسہ اکٹھا کیا تھا وہ پیسہ کدھر ہے اور وہ ڈیم جو بننا تھا وہ کدھر ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چودہ عرب اکھٹے ہوئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نو عرب روپیہ اکھٹا ہوئے وہ کہیں اویلیبل نہیں ہیں سپریم کورڈ کی تحویل میں ہے آم آہ وہ کوئی ڈیم تعمیر شروع ہو گیا ہے انٹے مٹی روڑا آگیا ہے اس کے لیے سیمٹ کی بوریاں لگنا شروع ہو گئی ہیں یا وہ ڈیم فانڈ جو ہے صرف اور صرف کسی کے تجوری میں محفوظ ہے ابھی بھی بینکوں کے باہر یہ بینر لگے ہوئے ہیں کہ ڈیم فانڈ کے لیے اگر آپ نے پیسے جمع کرانے ہیں تو اس اس اکاؤنٹ نمبر پر جمع کرا سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ڈیم فانڈ اگر کلیکٹ کیا گیا تھا اس کا مقصد پانی کا زخیرہ کرنا اور ملک کو سہلاب کی تباہ کاریوں سے بچانا تھا اب وہ وقت ہے حکومت پاکستان کو دریافت کرنا چاہیے تفتیش کرنی چاہیے ریسرچ کرنی چاہیے کہ وہ ڈیم فانڈ کدھر کیا اور جہاں سے بھی اس کا کھرا ملتا ہے چاہے وہ ملک ریاض سے ملے چاہے ساقب نصار سے ملے چاہے عدالتوں کی طرف سے کہیں کٹھا ہوا ہو چاہے کہیں اور جمع ہو بینکوں کے پاس دھرا ہو سپریم کورٹ کی تہوید میں ہو وہ ریٹریو کرنا چاہیے اور اس ڈیم فانڈ کو آپ کو فوری طور پر سہلاب زدگران کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہیے لیکن اصل بات آپ کو یہ بتا دیتے ہیں آپ جتنا مرضی زور لگا لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ جو پیسے تھے وہ سہلاب زدگران کی طرح ان کے مال و اسباب کی طرح ڈوب گئے ہیں جو لوگوں کی گردنوں پر پیر رکھ کے ساقب نصار نے پیسے لیے تھے وہ پیسہ اب کہیں دریافت نہیں ہو رہا تو یہ ڈیم فانڈ کا بہت ہی تکلیف دے صورتحال ہے اگر کسی کو کہیں سے بھی وہ ڈیم فانڈ ملے تو اس کو فوری طور پر سہلاب زدگران کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور اس کو کہیں اب چھپا کے نہیں رکھنا کس مقصد کے لیے چھپا کے لیے رکھنا ہے پاکستان ڈوب رہا ہے لوگ برباد ہو رہے ہیں اور ایک ڈیم جو کھربوں میں بننا تھا سارے سمجھاتے رہ گئے یہ چندے مانگنے سے ڈیم نہیں بنتا کھربوں روپے کا پروجیکٹ ہوتا ہے ڈیم تو وہ ڈیم فانڈ جو ہے وہ کہاں گیا اور اس کے حوالے سے پوری قوم تلاش کر رہی ہے اور ساکر نصار کو پکڑنا چاہیے سپریم کورٹ کو سوہو موٹر لینا چاہیے بلا کے پوچھیں کہ بھائی وہ آپ ڈیم فانڈ کٹھا کر رہے تھے یہ ملک اب ابتلا کے دور میں ہے اس وقت لوگوں کو بڑی شدید لوگوں کی ضرورتیں خوراک ہے خیمے ہیں دوائیاں ہیں تو وہ ڈیم فانڈ آپ نے انڈے دینے کے لیے رکھا ہوا تو خدا کے لیے وہ ڈیم فانڈ نکالیں اگر وہ کہیں پہلے ہی تقسیم نہیں ہو گیا اگر وہ کہیں پہلے ہی تجوریوں کا حصہ نہیں بن گیا تو اس ڈیم فانڈ کو فوری طور پر نکالیں اور اس وقت اس مشکل میں فسے عوام کی مدد کریں اور بھی بہت سے موضوعات ہیں لیکن ان پہ شام کو بات ہوگی فی الوقت کے لیے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ